تو ٹیم انڈیا کے وکیٹ کیپر بیٹسمن اور آئی پل میں دینی کیرپلس کے کپتان ریسپانت کا حادثہ کافی گمبیر تھا ریسپانت بال بال بچے اب اسے کرسما ہی کہیں کہ ریسپانت کو کوئی گمبیر چوٹ نہیں آئی ان کے کیریل پر کوئی سوال نہیں ہے لیکن یہاں پر سبھی فینس کے مند میں بڑا سوال یہ ہے کہ اس کار حاج سے کے بعد ریسپانت کے چوٹل ہو جانے کے بعد اب یہ میدان پر واپسی کب کریں گے اپنا بلہ اور وکیٹ کیپنگ گلپس کب سمالیں گے اس ویڈیو میں آپ کو پوری بستاد سے بتانے والی کہ آخر ریسپانت کے اب انڈیا کے ریگر ٹیم میں واپسی کب ہونے جا رہی ہے اور کیا آئی پل دوہزار تیس یہ کھیلیں گے یا فیر نہیں اگر نہیں کھیلیں گے تو ان کی جگہ پر کون کھیلے گا کون وکیٹ کیپنگ کی جمداری نبائے گا اور ڈیلی کے پلس کا نیا کپتان کون ہوگا آئی پل دوہزار تیس میں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سوئیے اب پڑھتے ہیں ویڈیو کیوں تو ریسپانت کا چکار حادثہ ہوا تھا اس کے بعد ریپورٹس نکل کر آ چکی ہے جائنٹ سپورٹس ڈاکٹر کی مانے تو ریسپانت کی لیگمنٹ ٹیئر میں علاج میں وقت لگے گا لگ بگ پانچ سے چھے مہنے کا تو سمیں لگے گا تو اس سے یہ پتہلتا ہے کہ ریسپانت انڈین کرکٹ ٹیم میں تنی جلد واپسی نہیں کریں گے اب سری لنکا کے خلاف تریس سے یہ پہلے ہی پارتے ہیں لیکن اب نیوزیلینٹ اور اسٹریلیا کے خلاف بھی سریس میں نہیں کھیل پائیں گے ریسپانت پوری طرح سے باہر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ریسپانت اس انجری کی وجہ سے آئی پیل دوہزال تیس سے بھی باہر ہو سکتے ہیں اب ریسپانت کا لیگمنٹ ٹیئر ٹھیک ہونے میں لگ بگ پانچ سے چھے مہنے لگ سکتے ہیں جس کے چلتے ریسپانت کا آئی پیل دوہزال تیس سے بار ہونا لگ بگ تیمانا جار رہا ہے تو اگر ریسپانت آئی پیل دوہزال تیس سے بار ہوتے ہیں تو ان کی جگہ پر وکیٹ کیپنگ کی جمداری کون نہیں بھائے گا دیلی کیاپلس کی ٹیم میں اور دیلی کیاپلس کا نیا کپتان کون ہوگا تو آپ کو وضع دیکھی دیلی کیاپلس کی ٹیم میں ریسپانت کے وکیلپ کے طور پر ٹیم میں انگلینڈ کے زبردہ سے ویسپورڈک بلے باز فلیپ سالٹ موجود ہیں جو نہ صرف نمبر تین یا پھر نمبر چار کی بہترین بلے بازی کرتے ہیں وہ بہترین وکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں تو اسپانت کا لائک ٹو لائک ریپلسمنٹ دیلی کیاپلس کی ٹیم میں موجود ہیں جنہیں اس بار منی آکشن سے خرید کر ٹیم میں سامل کیا گیا تھا جہاں تک باتیں ہی کپتانی کی تو اگر اسپانت آئی پیل دوہزار تیس سے بار ہوتے ہیں تو ان کی گئی موجودگی میں اس بار آئی پیل دوہزار تیس میں دیلی کیاپلس کی کپتانی ڈیویڈ وارنر کریں گے جہاں ڈیویڈ وارنر کے پاس کافی انوبہ ہوئے اس سے پہلے وہ آسٹریلیا کے لیے اس کلاب آئی پیل میں ایس آر ایس چینی کی سنزاجس ہیدراباد کی طرف سے بھی کپتانی کر چکے ہیں تو ڈیویڈ وارنر ہوں گے اسپانت کے بیک اپ کے طور پر کپتان حالک ٹیم میں ایک اور ویکل پر موجود ہے وہ ہے پرتیوی سا کے طور پر جہاں پرتیوی سا اسے پہلے انڈر نائنٹین ورلڈ کا بھی جتا چکے ہیں اپنے کپتانی میں اور ڈومیسٹیک کرکٹ میں بھی کئی بار یہ کپتانی کر چکے ہیں آپ کو بتا دی کہ پانت کو سر پیٹ اور گھٹنا ٹکنے میں چوٹ لگی ایکش رے اور سی ٹی سی سکینز ریپورٹس میں کوئی فریکچر ریڑ کی ہڈی میں چوٹ نہیں آئی لیکن گھٹنے اور ٹکنے میں کئی لگیمنٹ ٹیئر ہیں لگیمنٹ ٹیئر میں ابھی کافی سوجن ہے جس سے ٹکنے اور گھٹنے کا ایم آر آئی کیا جانا باقی ہے تو اس کے ان کے بعد یہ ایک زیکٹ پتہ چل بیگ اگر اسپانت کرکٹ سے کتنے دن تک دور رہیں گے لیکن ڈاکٹرز کی مانے تو یہ پانچ سے چھے مہینے دور رہیں گے کرکٹ سے کیونکہ یہ لگیمنٹ ٹیئر ٹھیک ہونے میں اتنا ہی سمیں لگتا ہے اس سے زیادہ بھی سمیں لگ سکتا ہے تو اس کو لے گر آپ یہاں کو سوچ لیں کمنٹ باکس ہم اپنے پرتے کے لئے اگر ویڈیو چھلے گئے تو پیس لائک کریں شیئر کریں